نیوزیلیند سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان پاکستان میں آج چاند نظر آنے کا قوی امکان عید الفطر بدھ کے روز ہو سکتی ہے چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجراس آج ہوگا مہکمہ موسمیات کے مطابق چاند کی پیدائش گزشتہ رات گیارہ بچ کر اکیس منٹ پر ہو گئی غروبے آفتاد چھ بچ کر باون منٹ پر ہونے کا امکان غروبے قبر ساتھ بچ کر بیالیس منٹ پر ہوگا غروبے آفتاد کے وقت چاند کی عمر انیس خنٹے سے زائد ہوگی چاند نظر آنے کا دورانیا پچاس منٹ تک رہے گا یوسف رضا گلانی چیرمن سینٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا پریزائیڈنگ آفیسر اسحاق گار نے عہدے کا حلف دیا یوسف رضا گلانی کے اکان کو عید کی پیش کی مبارک بات کہا سب کی توقعات پر پورا اتروں گا زلفکار علی بھٹو اور بینجر بھٹو کا ذکر کرتے ہوئے چیرمن سینٹ آپ دیدہ ہو گئے کہا سپریم کورٹ نے زلفکار بھٹو کے جیڈیشل قتل کا اطراف کیا میں اپنی سیاست اور قیادت سے وفادار ہوں سینٹ سیکرٹری ایٹ نے چیرمن اور دیپی چیرمن کی نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کی نو منتخب چیرمن اور دیپی چیرمن سینٹ کو مبارک بات کہا سینٹ کے چیرمن اور دیپی چیرمن کے انتقابات جمہوری اول کا تسلسل ہے جمہوری اقدار کی پاسداری کے لیے سینٹ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے امید ہے آپ آئین کے سر بلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے وزیراعظم نے اس حق دار کو سینٹ میں قائد ایوان نامزد کر دیا وزیراعالہ پنجاب مریم نواز سے کہا کیوں امید ہے آپ خوشحال پاکستان کے لیے بھرپور معاملت کریں گے امید ہے سینٹ تعمیری مقالبے اور مباحثے کے پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا رہے گا عید سے قبل مشراب بی بی کو ریلیف نہ مل سکا عدد کے دوران اکاہ کے اس میں سزا موطلی کی اپیل مسترد وقلہ نے خوبر مانکہ کے وکیل کے نا آنے پر ایک ہفتے کے لیے مشروط طور پر سزا موطل کرنے کی استعداد کی سیشن جرد شاہروف اور جمن نے ریمارکس دیئے کہ مشروط سزا موطلی کیسے ہو سکتی ہے دونوں فریکین کو یکسہ رکھنے کے لیے عدالت کو دیکھنا پڑتا ہے عدالت نے سمات پندرہ ایپل تک ملتوی کر دی ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ رزوان اباسی کا نا آنا تاقیل ہی حرمہ ہے عدالت نے مورننگ دی ہے کہ ہم مزید کیس ملتوی نہیں کریں گے بلکھر میں تعلیمی ایمرجنسی رافظ کریں گے ہم نے طلبہ کے ہاتھوں میں کلاچن کوف نہیں لیپ ٹوپ دینے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا دانش سکول سائٹ کے معاینے کی تقریب سے خطاب کہان اباس شریف کے قیادت میں دانش سکول کا ڈال بشایا پاکستان کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے ہمیں یہ تنقید کا نشتر کا سامنا کرنا پڑا کہ شہباز شریف یہ کیوں بنا رہا ہے میں نے کہا جب عمرہ کے لیے اچھی سن کالیج بن سکتے ہیں تو غریب اور جتیم بچوں کے لیے درستگاہیں کیوں نہیں بنا سکتے ہیں